بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹو ایجن ٹی وی زندگی میں آپ جو بھی بدلنا چاہتے ہیں جو آپ کو سوٹ نہیں کرتا چیز اس کو بدل دیں آپ نے زندگی کو خود جو نا وہ کریئٹ کرنا ہے دردتن جیم رون بہت بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر آپ کو اپنا اڈریس پسند نہیں ہے نا تو اس اڈریس کو بدل دیں آپ درخت نہیں ہیں آپ کہیں بھی اپنے آپ کو موو کر آ سکتے ہیں بیسے تو آج کال درخت بھی جو نا وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ موو ہو جاتا ہے کیونکہ دنیا بہت جدید ہو گئی ہے بہت ساری فسلیٹیز آ گئی ہیں کبھی کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے آج وہ ہو سکتا ہے آئیے اس پر بات کرتے ہیں ویلکم بیک اگر آپ کو زندگی میں کوئی چیز پسند نہیں ہے کوئی بندے پسند نہیں ہے کوئی علاقہ پسند نہیں کمپنی پسند نہیں شہر پسند نہیں محلہ پسند نہیں آپ جو بھی چاکتے ہیں وہ دنیا آپ کریٹ کر سکتے ہیں آج ہم بڑی خوش قسمتی سے اس جگہ پہنچ گئے ہیں دوہزار بائیس کے اندر ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور کبھی یہ وقت تھا کہ لوگ سوچتے تھے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے آج یہ بلکل بہانے ختم ہو گئے ہیں جو لوگ کرنے والے ہیں وہ دنیا کریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اور حاصل میں انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ کریٹ کرنے کے لیے آیا ہے جب ہم کریٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے اوپر چیزوں کی سمجھ پو جائے وہ آنا شروع جاتی ہے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ چیزیں ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اور کتنی تیزی سے کر سکتے ہیں اور کتنے افیکٹیو ہیں ہم کتنی بڑی چیز ہیں ہم یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے جس کے اندر ہم فسے ہوئے ہیں یہ جو غلامی کی زندگی جی رہا ہے پاکستانی عام پاکستانی یہ اس سے بدل سکتا ہے یہ آگے دور لگا کے بھاگ جائیں گے ان کی وہ اوقات ہی نہیں ہیں لیکن جبکہ وہ لوگ ریالائز کر لیں جب عام پاکستانی سمجھے کہ ہم چور سیاستدانوں اور یہ جو کرپ اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے ہم ازادی حاصل کر سکتے ہیں ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں کو اتنا دولے شاہ کے چوے بنا دیا گیا ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں ہیں اوپر والا پرشن کا کام ہی نہیں کرتا اس ویہے سے وہ معاشی تنگی میں پس رہے ہیں مہنگائی میں پس رہے ہیں غربت میں پس رہے ہیں بے روزگاری میں پس رہے ہیں اور ان کو جو کے ذمہ دار ہیں یہ جو چور گنڈے سیاستدان ڈاکو یہ جو نوٹ نوٹ کے ملکوں جو دو تن خاندان ہیں وہ ان سے حساب نہیں لے رہے ان سے جواب نہیں طلب کر رہے اس ویہے سے ملک کا یہ حال ہے تو جب تک ہم اپنے کو چینڈ نہ کرنا چاہیے یعنی دنیا کو چینڈ نہ کرنا چاہیے ہم کر سکتے ہیں دنیا کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو بدلنا ہوتا ہے آپ اپنے اندر اتنی اہلیت پیدا کریں کہ آپ اگلے کے لیول کو جج کر سکیں دیکھئے کوئی کس کو کیسے جج کر سکتا ہے جبکہ اس کا اپنا نالج اس سے زیادہ ہوگا جب اس کا اپنا ایکسپیرینس ہوگا جب اس کی اپنی جو نیت ہے وہ اچھی ہوگی جب وہ اپنی کارکردگی اہلیت اس کی بہتر ہوگی تو وہ دوسروں کو جج کر سکتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے طلب ہو اپنی زندگی بدلنے کی انسان بدل سکتا ہے اس کے بعد وہ پوری اپنا دائیں بائیں ہر چیز بدل سکتا ہے تو یہ دنیا نے بدل کے دیکھا ہے جنہوں نے یہ ریالیس کر لیا وہ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں پہنچ کے اور جنہوں نے نہیں ریالیس کیا وہ ادھر ہی دلکے کھاتے ہیں وہ ادھر ہی زندگی بھر گزار نسل در نسل اسی غلامی میں گزار دیتے ہیں تو یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے فیصلہ کن ٹائم ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے ایک نیا پاکستان بدلنا ہے ہم نے اس ملک کو وہ نہیں چھوڑنا ہے جو کہ ہر کوئی حکمران ڈاکو ہے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے چور ہیں کرپٹ ہیں یعنی وہ اپنے پیسے کی بلبوتے کے اوپر فیصلے کرتے ہیں ادارتوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو برائیب ہوتے ہیں جن کا کوئی ضمیر نہیں ہے جن کو اللہ رسول یاد ہے تو یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں ہم اس صورتحال کو بدلیں اس کی ذمہ داری لیں جب ہم ذمہ داری لیں گے ہم اس کو بدلنا چاہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روگ نہیں سکتی پاکستانیوں کو اگر احساس ہو جائے اپنے اندر اہلیت کا قابلیت کا تو وہ کیا سے کیا کچھ کر سکتے لہذا آپ کو کیا پسند نہیں ہے اس کے اگینسٹ کام کرنا شروع کریں آپ کو اس میں دن دھوگنی رات چگلی ترکی ہوگی اور آپ درسلے کامیاب انسان ہوگے کیونکہ آپ سکو سمجھ جائے گی کہ میرے ایفرٹ سے یا میری کوشش سے کیا کیا کچھ بدل جا سکتا ہے پراپٹیوین ٹیوی دیکھنے کا آپ دو شکر موسیقی